بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کہانی ہم افیشل میں خوش آمدید آج پر دوستوں میں آپ کے لئے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں نئے آنے والی دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تو چلے بڑھتے ہیں بلوچستان اور سن کے درمیان ایک بہت پیارا گاؤں تھا جس کا نام خوشی آباد تھا لیکن نہ جانے پچھلے پندرہ دنوں سے اسے کس کی نظر لگ گئی تھی کہ یہ خوشی آباد سے غمی آباد ہو گیا تھا پندرہ دنوں میں گاؤں کے پندرہ خوبصور نوجوان موت کی آگوش میں جا چکے تھے اور ان کی موت انتخائی حفناک طریقے سے ہوئی تھی کسی کا دل غائب تھا تو کسی کا کلیجہ اور کسی کی انتریاں باہر آئی ہوئی تھی لیکن ان سب میں ایک بات مشرک تھی کہ کسی کے جسم میں بھی خون کا ایک کترہ بھی نہ تھا گاؤں والوں میں بہت زیادہ خوف و خیراز پیلا ہوا تھا مغرب کی نماز ہونے کے فوراں بعد سارا گاؤں ایسے سنسان ہو جاتا جیسے کہ یہاں پر کوئی رہتا ہی نہ ہو یہاں تک کہ رات کو کتے کے بھونکنے کی آواز آتی تو لوگوں میں خوف کی ایک لہر پیدا ہو جاتی کوئی کہتا کہ یہ ایک بدروح کا کام ہے کوئی کہتا یہ جن کا کام ہے اکثر لوگوں کا یہ خیال تھا کہ گاؤں میں کوئی پپھل پیری آگئی ہے میری مراد چوڑیل سے ہے پرج یہ کہ جتنے موں اتنی باتیں گاؤں میں بے خط خوف و خیراز پیل گیا تھا آدھے سے زیادہ گاؤں یہاں سے کوچھ کر چکا تھا میرے گھر والوں نے بھی یہ گاؤں چھوڑنے کا فیصلہ کیا وہاں سے دور کراکرم کے قریب ایک خوبصورت سے گاؤں میں رہائش پذیر ہو گئے ہمارے ساتھ گاؤں کی پندرہ فیملیاں آئی تھی جن میں میرا سب سے زیادہ عزیز دوست زوہیب بھی تھا یہاں پر آنے کے بعد سب نے سکھ کا سانس لیا اور سب خوشی خوشی رہنے لگے آج اس واقعے کو چھ سال گزر گئے تھے میری ایک آفیس میں جاب لگ گئی تھی جبکہ زوہیب بھی اچھی پوست پر لگ گیا تھا ہمارا اچھا گزر بزر ہو رہا تھا آج اتوار کا دن تھا میں ناشتہ کر کے ابھی چھت پر آیا ہی تھا کہ قدرت کے حسین منظر نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا آج کراکرم کی حسین پہاڑیاں کچھ زیادہ ہی حسین لگ رہی تھی پورا گاؤں ہلکی ہلکی دند میں لپٹ چکا تھا سامن کی ہلکی ہلکی بھندہ بھندی جاری تھی جبکہ کبھی کبھی سورج کی دل فریب کرنے والی بادنوں کو چرتی ہوئی موسم کو اور سہانہ کر دیتی تھوڑی سی دور زمین سے آسمان تک ابرتی کوشکزہ دکھائی تھی جس نے اس منظر کو خد سے زیادہ حسین بنا دیا تھا اور پاس ہی موجود نہر کے پانی پر سورج کی کرنے پڑھنے کی وجہ سے پانی ہیرے کی طرح چمک رہا تھا اتنا حسین منظر میں نے زنگی میں پہلی بار دیکھا تھا یہ سب دیکھنے کے بعد مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نہر کا پانی اور کوشکزہ دیکھنے کے لیے گھر سے نکل آیا خوب لطف اندوس ہوتا ہوں نہر کے پاس جانے لگا نہر کے صاف پانی میں آسمان کا عکس نہائیت حسین منظر پیش کر رہا تھا نہر کے پانی میں نیلے آسمان پر برف کی ماند ادھر ادھر باغتے بادل نہائیت خوبصورت منظر پیش کر رہے تھے میں نہر کے کنارے رفتہ رفتہ آگے بڑھنے لگا جب جسم سے تھنڈی ہوا ٹکراتی تو یوں لگتا جیسے دنیا بھر کا سکون میرے اندر داہل ہو رہا ہے دور فاصل پر مجھے نہر کے کنارے بیٹھا ہوا ایک شخص دکھائی دیا میں نے سوچا شاید میری ہی طرح کوئی موسم انجوائی کر رہا ہوگا میں جب اس کے پاس گیا تو مجھے اتنی ہوشی ہوئی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا وہ میرا دوست زہیب تین ماہ بعد میری اس سے ملاقات ہوئی تھی کیونکہ ہم دونوں کے جاب لگنے کے بعد ہم بہت کم ملا کرتے تھے میں اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا اور اس کا دھیان کسی اور طرف تھا اور جیب سے چھوٹی چھوٹی کنکریاں نکال کر نہر میں پھینک رہا تھا یار جانی کیسا ہے نظر ہی نہیں آتا یار کیا ہوا تجھے میں نے زہیب کے کنلے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا وہ اکتم گھبرا گیا اور خوف سے اس کا چہرہ زرد ہو گیا اوہ علی تم آؤ بیٹھو اس نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا کیا ہوا ہے یار تمہیں اتنے دنوں بعد ملے اور وہ بھی پریشان کیا بات ہے میں نے حیرانگی سے زہیب سے پوچھا ارے یار کچھ بھی نہیں بس کام کی وجہ سے تھکاوٹ ہے تم سناو زہیب نے نظریں چڑھاتے ہوئے کہا بھائی میں پندرہ سال سے تیرے ساتھ ہوں مجھے تیری رگ رگ کا پتہ ہے اب چھپ کر کے صحیح بتا کیا ہوا ارے یار کچھ بھی نہیں ہوا زہیب نے سنجیدہ مو بناتے ہوئے کہا لیکن مجھے پورا یقین تھا کہ کوئی بات تو ہے جو اسے پریشان کر رہی ہے اچھ یار تیری مرضی اگر تُو نے مجھے نہیں بتانا مجھ سے نہیں شیر کرنا تو میں چلتا ہوں یہ کہہ کر میں وہاں سے اٹھنے لگا ارے یار رکھ کیوں نراز ہوتا ہے بتاتا ہوں سب تجھے آگے کون سا کبھی کچھ چھپایا ہے یار زہیب نے میرا ہاتھ پکر کر مجھے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا یار بات یہ ہے کہ وہ یہاں بھی آ گئی ہے اور میں نے اسے دیکھ لیا ہے اوہ بھائی کون آ گیا ہے کس کو دیکھ لیا ہے میں نے بڑے حیرانگی والے انداز میں زہیب سے پوچھا یار وہیں جس کی حاطر ہم نے چھ سال پہلے گاؤں بدلا تھا جو کچھ وہاں ہوتا تھا وہیں سب اب یہاں شروع ہو گیا ہے ہوا کیا ہے یار زہیب ہوا کیا ہے مجھے ٹھیک سے بتاؤ اس بار میں نے پریشانی کے آنے میں اسے پوچھا یار دو مہینہ پہلے میری پروموشن ہو گئی تھی جس کے وجہ سے میرا کام بڑھ گیا تھا اور مجھے اکثر رات کو کام کرتے کرتے گیارہ بارہ بچ جاتے تھے ابھی اس روٹین کو ہفتہ ہی ہوا تھا کہ ایک رات میں بارہ بجے اپنے گھر جا رہا تھا میں اپنی مسی میں مگن گانے سن رہا تھا کہ مجھے دور سے ایک انسان نظر آیا وہ گاڑی روکنے کا اشارہ کر رہا تھا جیسے کہ لفٹ مانگ رہا ہو جب میں پاس پہنچا تو وہ کوئی لڑکی تھی پہلے پہل میرے ذہن میں حیال آیا کہ یہ کوئی بدروخ یا چوریل ہی نہ ہو لیکن جب پاس پہنچا تو سوچا ہو سکتا ہے کوئی غریب ہوں راستہ بٹک گئی ہو اتنی گہری رات میں اسے اکیلا چھونا مناسب نہ سمجھا اور میں نے اس کے پاس جا کر گاڑی روک دی جب میں نے ونڈو کا شیشہ نیچے کیا تو وہ پاس آ کر بولی کہ آپ مجھے تھوڑا آگے تک لفٹ دے سکتے ہیں اس کی آواز میں کوئی جادو تھا اس کا پورا چہرہ ڈکا ہوا تھا سوائے آنکھوں کے آنکھیں اف آنکھیں تو قاتل تھی ایک تو بڑی بڑی نشیلی آنکھیں اور اوپر سے نیلی آنکھیں میں تو اس کے سہر میں ڈوب سا گیا تھا اسکیوز می کیا مجھے لفٹ مل سکتی ہے اس دو شیزہ نے دوبارہ دوھڑایا جی جی ضرور میری گاڑی کی پچھلی نشست پر جا کر بیٹھ گئی کہاں جانا ہے آپ نے میں نے اس سے سوال کیا بس تھوڑا آگے میرا گھر ہے میں آپ کو بتا دوں گی جب مجھے اترنا ہوگا میں نے میرر اس کی طرف کیا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں ہی دیکھی جا رہا تھا عجیب سا نشاہ اور کشش تھی اس کی آنکھوں میں بس بس مجھے یہیں اتار دیں تھوڑا دور جانے کے بعد اس نے کہا وہ وہاں سے اتر گئی اور میں آگے بڑھ گیا لیکن وہ میرے دل و دماغ پر چھا گئی تھی سارے راستے اور ساری رات اس کے بارے میں ہی سوچتا رہا اگلے دن پھر رات بارہ بجے آفیس سے نکلا گاریوں میں بیٹنے سے پہلے میرے دل میں خیال آیا کاش کہ وہ آج پھر مل جائیں اپنے گھر کی طرف چل پڑا پھر آج وہ اسی جگہ پر کھڑی نظر آئی میں نے گاری روکی اور بغیر کچھ کہے پچھلا دروازہ کھولتی ہے وہ چپ چاپ بیٹھ گئی اور میں نے گاری آگے بڑھا دی کیا میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں میں نے ججکتے ہوئے پوچھا جی میرا نام شمسہ ہے اس نے جواب دیا اب اتنی رات کو یہاں پر کیا کرتی ہیں میں یہاں فچھلی گری میں گھر میں کام کرتی ہوں ہم لوگ ہانا بدوش ہیں اور اسی طرح کام کر کر کے اپنا گزارہ کرتے ہیں میری مالک نے اپنا گھر چینج کیا ہے دو تین دنوں سے صفائی کرتے اور سیٹنگ کرتے دیر ہو جاتی ہے اور نہ جانے اب اور کتنے دن لگ جائیں میں نے دل میں سوچا کاش ہمیشہ کے لیے ہی ایسا ہو جائے اتنے میں اس کی منزل آگئی اور اس نے میری طرف دیکھا وہاں سے چلی گئی اب روز میں رات کو اسی ٹائم وہاں سے گزرتا وہاں پر وہ مجھے پہلے سے کھڑی ملتی کچھ ہی دنوں میں ہم لوگ جسے کے کافی قریب آ چکے تھے میں اکثر اسے گاری میں بٹھا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر دیر تک اس کی آنکوں میں جھانگتا رکھتا لیکن وہ اپنا نکاب نہیں اتارتی تھی ہمیشہ یہی کہتی کہ جب وقت آئے گا تب اتار دوں گی یہ سلسلہ کچھ دیر مہینے تک چلتا رہا ایک دل میری طبیعت خراب تھی اور مجھے الٹیاں آنے لگی مجھے باس نے سپہر ہی چار بجے گر جانے کو کہا کہ تم جا کر آرام کرو میں گر جانے ہی لگا تھا کہ پھر میرے ذہن میں شمسہ کا حیال آیا کہ میری وجہ سے وہاں پر ویٹ کرتی رہے اور میں نہ جاؤں ابھی میں اسی کشمکش میں مبتلا تھا کہ مجھے شدید سردرت ہوا میں نے گر جانے کا فیصلہ کیا اور سوچا کہ اگلے دن اسے معذرت کر لوں گا میں ابھی اس سرک پر جار ہاتا مجھے اسی جگہ شمسہ نظر آئی جہاں پر وہ مجھے روز ملا کرتی تھی اسے میں نے ایک اور لڑکے کے ساتھ دیکھا مجھے اس وقت اس پر شدید غصہ آیا کہ یہ میرے سکھ بے وفائی کر رہی تھی جبکہ میں ہمیشہ اس کے ساتھ رہنے کا سوچ چکا تھا میں نے شمسہ کا پیچھا کرنا شروع کیا وہ اس لڑکے کے ساتھ چلتی چلتی تھوڑی دور ایک پہاڑ کے پیچھے چلی گئی میں غصے سے تپڑا ہاتھا میرے خیال میں یقیناً ایک دوسرے کو سینے سے لگا کر اپنے پیار کا اظہار کرتے ہوں گے کیونکہ پہاڑی کے پیچھے جگہ سنسان تھی اور وہاں پر کوئی آتا جاتا نہ تھا میں گاڑی سے اترا اور آہستہ آہستہ دبے پاؤں پہاڑی کے پیچھے جا پہنچا جب میں پہاڑی کے پیچھے پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری خوائیاں اڑ گئیں میرے اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا یقیناً کوئی کمزور دل بندہ ہوتا تو اسی ہارڈ اٹیک آ جاتا نہیں تو کم از کم وہیں پر بے ہوش ہو جاتا میرے عسان ہتا ہو چکے تھے دماغ پر میرا کابو نہ تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں میرے پاؤں جم چکے تھے میں وہاں سے بھاگنا چاہ رہا تھا لیکن میرا ذہن مفلو جو چکا تھا وہ شمسہ کا نکاب اترا ہوا تھا آنکھوں کے علاوہ پورے چہرے پر لمبے لمبے بال تھے اس کے دو نکیلے اور لمبے دانتے جو اس آدمی کے گلے میں پیوس تھے وہ گٹا گٹ اس کا خون پی رہی تھی میں اپنی ساری کورٹ لگا کر سائیڈ پر چھپ گیا اور اسے دیکھنے لگا خون پینے کے بعد شمسہ نے اس آدمی کا سینہ چیر دیا اور دل نکال کر کھانے لگی اس کے بعد اس نے ایک بھیانک چیخ ماری اور غائب ہو گئی زہی بھی سب باقیہ بتانے کے بعد پسینے سے شرابور ہو گیا اور بری طرح کام پنے لگا اس کے بعد کیا ہوا میں نے فوراں توچھا اس کے بعد میں نے اس راستے سے آنا چھوڑ دیا اور جلدی کام ختم کر کے عشاء سے پہلے گھر جانے لگا لیکن کل رات کام زیادہ ہونے کے وجہ سے مجھے رات گیارہ بچ گئے جب میں آدھی راستے پر گامزن تھا کہ اچانک وہ میرے سامنے آگئے میں نے بہ مشکل سے گھاری روکھی وہ دروازہ کھولے بغیر اندر آگئے وہ ہی نشیلی اور بڑی بڑی آنکے لیکن اس کے نیچے کا خوف ناک جہرہ میں دیکھ چکا تھا مجھے پتا ہے کہ تم میری حقیقت جان چکے ہو لیکن میں تم سے محبت کرتی ہوں میں تمہیں کچھ نہیں کروں گی بلکہ تمہاری حفاظت کروں گی شمسہ بولی اس کے رہجہ میں بے خد مٹھاز دی بگن میں بری طرح کام رہا تھا میں تم سے نفرت کرتا ہوں تم آدم خور ہو تم مجھے بھی مار ڈالو گی میں حمد جٹا کے غصے میں بولا نہیں میری جان میں ہمیشہ تمہارا خیال رکھوں گی شمسہ نے اس بار بھی پیار سے کہا نہیں تفاہ ہو جاؤ مجھے تمہارے چہرے سے نفرت ہے میں اس بار غصے سے بولا یہ بات سن کر شمسہ نہائید غصہ میں آگی اور مجھے زور سے گردن سے پکڑ لیا اور کہنے لگی کہ اگر تم میرے نہ ہوئے تو میں تمہیں کسی کا نہیں ہونے دوں گی یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئی یہ ہیں سارے واقعات جن سے میں گزر رہا ہوں زہیب نے لمبی سانس کے کر کہا یہ تو واقعی بہت پریشانی والی بات ہے مجھے لگتا ہے جو کچھ چھ سال پہلے ہو رہا تھا وہ سب یہاں لوٹ آیا ہے ان سب کی وجہ سے ہی ہم نے وہ گاؤں چھوڑا تھا لیکن زہیب آئیے اب ہی بات کسی سے بھی نہ کرنا اب ہم گاؤں نہیں چھوڑیں گے اسے اپنے انجام تک بنچائیں گے میں نے زہیب کو تسلی دیتے ہوئے کہا ہاں یار میں بھی اس کو مارنا چاہتا کسی بھی قیمت پر اتنے میں زہیب کی گھر سے فون آیا فون زہیب کی ماما کا تھا اس کی قزن کی موت ہو گئی تھی اور اس کے جسم سے بھی خون کا کترہ بھی نہیں تھا یقینا یہ اسی کا کام ہے میں نے زہیب کو کہا اور ہم زہیب کی قزن کی گھر چلے گئے جنازہ ادا کرنے کے بعد ہم مسجد کے حتیب حافظ سمیر صاحب کے پاس گئے اور ان کو تمام صورتخال سے آگاہ کیا انہوں نے کہا کہ میں شام کو اپنے پیر صاحب سے بات کر کے آپ کے پاس آتا ہوں چنانچہ ہم شام کا انتظار کرنے لگے شام کے وقت حافظ سمیر صاحب تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ میں نے پیر صاحب سے بات کی انہوں نے ایک وظیفہ بتایا ہے جو تین دن کا ہے جو کہ کسی پرانی قبر کے پاس کرنا ہے مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد میں نے بازار سے کچھ ضروری سامان لیا اور عشاء کا انتظار کرنے لگا عشاء کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد میں گاؤں کی دوسری طرف بڑے قبرستان پہنچا تھوڑی سی محنت کے بعد مجھے ایک اسی سال کی پرانی قبر مل گئی ایت الکرسی پڑھ کر حسارہ کھینچا اور ان کا بتایا وظیفہ پڑھنے لگا میں نے حافظ صاحب کی کہنے کے مطابق دو راتیں بہت سکون سے گزاریں تیسری رات میں نے عمل پڑنا شروع کیا ہی تھا کہ اچانک بادل آ گئے اور تیز بارش شروع ہو گئی مگر یہ دیکھ کر میرے احسان ہتا ہو گئے کہ بارش خون کی تھی ہر طرف خون کی خون تھا مگر حسارہ کے اندر ایک بود بھی نہیں گری تھی تھوڑی دیر بعد بارش رکھ گئی میں نے سکون کا سانس لیا آدھی رات کا وقت تھا میں عمل میں مصروف تھا کہ یکا یک ایک عجیب سا جانور میری طرف پڑھنے لگا اس کا موز بیڑیے کی طرح تھا جبکہ جسم کسی گوڑے کی طرح تھا جبکہ اس کی زبان صاحب کی طرح لمبی تھی اس نے میرے قریب آتے ہی زور سے چیخ ماری اس کی چیخ اتنی ہفناک تھی کہ میرا دل بری طرح درکنا شروع ہو گیا جیسا کہ اپی باہر آ جائے گا اس نے اپنی سر خونخار آنکھ سے مجھے گھرنا شروع کر دیا میرا خوف کے مارے برا خال تھا اچانک وہ جانور دھوڑ کر میرے قریب آیا لیکن حسارے سے ٹکراتے ہی وہ غائب ہو گیا میری جان میں جان آئی وظیفہ ختم ہونے میں ابھی پندرہ دن باقی تھے پندرہ منٹ باقی تھے کہ مجھے دور سے زہیب آتا دکھائی دیا میرے قریب آ کر زہیب نے کہا کہ وہ ڈائن مرگی ہے آجاؤ اب اس کی ضرورت نہیں میں وہاں سے اٹھنے ہی لگا تھا کہ میرے کانوں میں آواز آئی بیٹا یہ سب نظر کا دھوکہ ہے اپنا عمل جاری رکھو میں نے تیز اور انچی آواز میں عمل پڑھنا شروع کر دیا اچانک اس کی شکل تبدیل ہونا شروع ہو گئی اور وہ ڈائن کے روب میں آگئی جیسا کہ زہیب نے بتایا تھا ویسی ہی نشیلی آنکھیں اور بھیانک چہرہ اس نے پاس آتے ہی گرگرانا شروع کر دیا مجھے معاف کر دو میں وعدہ کرتی ہوں میں بہت دور چلی جاؤں گی مگر حافظ صاحب کی کہنے کے مطابق میں نے فوراں پانی پھون کر پانی ڈائن پر ڈال دیا پانی کے ڈائن کے جسم کو چھوٹے ہی اسے آگ لگ گئی وہ زور زور سے چھینے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ راک بن گئی زہیب بھی آ گیا اور ساتھی فجر کی آزان کی آواز سنائی دینے لگی اور حافظ صاحب مجھے مبارک بات دینے لگے حافظ صاحب نے کہا کہ وہ آواز پیر صاحب کی تھی جو کہ چلے کے وقت تمہیں آئی تھی میں بہت ہوش تھا میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس پاک ذات نے مجھے ایک شیطان کو حتم کرنے میں کامیاب کیا